بولی ووڈ میں اس وقت شادیوں کا سیزن جاری ہے کیونکہ سب سے پہلے دپیکا پوٹوکون اور ننویر سنگھ نے شادی کا اعلان کیا تو اس کے بعد پریانکا چوپڑا کی شادی کی خبر آ گئی تاہم اب بھارت کی امیر ترین شخصیت مکیش امبانی کی بیٹی کی شادی بھی تیپ آ گئی ہے اور کارڈ بھی چھپ گئے جو کہ قابل رشک ہیں لیکن ان کی قیمت بھی ہوش اڑا دینے والی ہے جی ہاں خواتینوں حضرات بھارت کے امیر ترین شخص مکیش امبانی کی بیٹی بارہ دسمبر کو بیاہی جا رہی ہے مگر اس کی تقریبات کا آغاز آر دسمبر سے ہو چکا ہے یہ اس ملک کی تاریخ کی مہنگی ترین شادی ثابت ہونے والی ہے بلکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ صرف بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا میں مہنگی ترین شادیوں میں سے ایک ہوگی آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مکیش امبانی کی بیٹی کی شادی کا صرف ایک کارڈ یعنی صرف ایک دعوتنامہ کتنے لاکھ روپے کا بنا اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے کون سے ستارے اور کون سی بڑی شخصیات اس شادی میں شامل ہونے آ رہی ہیں اور ظاہر ہے آپ سبھی کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ شادی آخر ٹوٹل کتنے روپے میں پڑی تو خواتینوں حضرات آپ سبھی سننے والوں کو چینل پیپل آئیف کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں اور تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سبھی سے ایک مرتبہ التماس ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل پیپل آئیف سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بھی آپ تمام احباب تک وقت پر پہنچتی رہیں تو دوستو بھارت کے امیر ترین شخص مکیش امبانی کی بیٹی اگلے ہفتے بیا ہی جا رہی ہیں مگر اس کی تقریبات کا آغاز آٹھ دسمبر سے ہو چکا ہے یہ اس ملک کی تاریخ کی مہنگی ترین شادی ثابت ہونے والی ہے ستائی سالہ ایش امبانی کی شادی تین تیس سالہ آنند پیرامل سے بارہ دسمبر کو ہونی ہے مگر اس کی ابتدائی تقریبات آٹھ اور نو دسمبر کو ادھائپور میں ہو چکی ہیں جس کے بعد ممبئی میں شادی کی مرکز یہ تقریب ہوگی اور ان تقریبات کی تیاری کے لیے لگتا ہے کہ اربوں روپے خرچ کیے جا بھی چکے ہیں دوستو اب جو بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی نہ سنی ہو وہ یہ کہ ادھائپور میں ملکی اور غیر ملکی مہمانوں کو پہنچانے کے لیے سو سے زائد چارٹر تیاروں کی خدمات حاصل کی جا چکی ہیں اسی طرح جیگور، مرسیڈیز، پورشے اور بی ایم ڈیبلیوز جیسی سیکڑوں لگجری گاڑیاں ان مہمانوں کو ائرپورٹ سے تقریبات کے مقام پر پہنچانے کے لیے بک کر لی گئی ہیں اس کے علاوہ امبانی خاندان نے پورے شہر میں متعدد فائیو سٹار جائدادوں کو بھی مہمانوں کی رہائش کے لیے بک کیا گیا ہے جبکہ ایک کسیر المنزلہ امارت الائنس کے ملازمین کے لیے قرائے پر بھی لے ری گئی ہے جو کہ تقریبات کا انتظام سنبھالیں گے تقریبات میں شریک مہمانوں کے لیے خاص طور پر ایک موبائل اپلیکیشن بھی تیار کی گئی ہے یہ بات جان کر بھی آپ یقیناً حیرت زدہ ہوئے ہوں گے کہ صرف ایک شادی کے لیے ایک الہدہ سے سوفٹ ویئر تیار کیا گیا کمیونکیشن کے لیے تاکہ آپس میں موبائل کے ذریعے مہمانوں اور نزبانوں کا رابطہ رہے اور تمام مہمان بغیر کسی تنگی اور پریشانی کے اپنی منزل تک یعنی شادی والی پوائنٹ تک پہنچ سکیں تو دوستو تقریبات میں شریک مہمانوں کے لیے خاص طور پر ایک موبائل اپلیکیشن تیار کی گئی ہے تاکہ وہ سرگرمیوں کے بارے میں بھی جان سکیں جبکہ دنیا کی مہنگی ترین امریکی گلوکارا بیونسے بھی پرفارم کریں گی دوستو بیونسے کا شمار امریکہ کی سب سے کامیاب گلوکاراؤں میں ہوتا ہے وہ مکیش امبانی کی بیٹی کے سنگیت میں پرفارم کرنے کے لیے پورے پندرہ کروڑ بھارتی روپے وصول کریں گی خواتین حضرات گارڈین کی ریپورٹ کے مطابق بیونسے کسی ایونٹ میں پرفارم کرنے کے صرف دو ملین ڈالر وصول کرتی ہیں جو پاکستانی پچیس کروڑ روپے سے زائد بنتے ہیں بیونسے گلوکارا دوہزار چودہ میں فاربز فیرست میں سب سے زیادہ کمانے والی سیلیبرٹی کا اعزاز بھی حاصل کر چکی ہیں جبکہ دوہزار سترہ میں پوئیسیس فیرست میں دوسرے نمبر پر ہیں سامین بھارتی میڈیا کے مطابق جو کہ ان تقریبات میں متعدد مہمان بیرون ملک سے آئیں گے تو ادھے پور ائرپورٹ پر کسٹم اور امیگریشن کاؤنٹرز بھی بنا دیے گئے ہیں یاد رہے کیونکہ ادھے پور بھارت میں ایک میٹرو پولیٹن سیٹی نہیں ہے بلکہ وہاں پہ ایک چھوٹا سا ہوائی اڈا ضرور موجود ہے لیکن صرف ان کی شادی کے انتظامات کو دیکھتے ہوئے وہاں پر علیدہ سے کسٹم اور امیگریشن کاؤنٹر بنائی گئے ہیں تاکہ بین الاقوامی شخصیات اور دوسرے مہمانان گرامی جو بزریا ہوائی جاہز وہاں پہنچیں گے تو ان کو کسی قسم کا دکت کا سامنا نہ ہو اس حوالے سے انہوں نے اس طرح کے تمام انتظامات بھی علیدہ سے اور پہلے ہی مکمل کر لیے ہیں ادھے پور ائرپورٹ پر کسٹم اور امیگریشن کاؤنٹر بنائی گئے جو کہ کچھ دن تک ایکٹیو رہیں گے اور اس کے بعد وہ وہاں سے ہٹا دیے جائیں گے فرمز میکزین کے مطابق مکیش امبانی 47 ارب ڈالرز کے مالک ہیں جبکہ دلھن کے ہونے والے شوہر کا خاندان بھی بھارت کے امیر ترین گھرانوں میں سے ایک ہے انڈیا ٹوڈے نے ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ عیشہ اور آنند کو شادی کے بعد رہائش کے لیے ممبئی میں سمندر کے سامنے پچاس ہزار فٹ رکبے پر پھیلا گھر توفے میں دیا جائے گا جس کی مالیت چار سو پچاس کروڑ بھارتی روپے بنتی ہے اس طرح بھارتی ارب پتی مکیش امبانی نے اپنی بیٹی عیشہ کو شادی کے توفے کے طور پر جو بنگلہ دیا وہ چار سو باون کروڑ پاکستانی بنتا ہے ایشہ امبانی ممبئی کے ورلی علاقے میں اپنے ہونے والے شہر آنند پیرامل کے ساتھ زندگی کا آغاز کریں گی ایشہ کا میکہ الٹا ماؤنٹ روڈ پر واقعی امبانی منشن بھارت کی سب سے مشہور حویلی ہے ایشہ کا یہ مکان کسی محل سے کم نہیں ذرائع کے مطابق ایشہ بارہ دسمبر کو آنند کے ساتھ شادی کے بندھن میں بند کر اس پانچ منزلہ بیش قیمت بنگلے میں منتقل ہو جائیں گی یہ آلی شان بنگلہ پچاس ہزار مربع فٹ رگبے پر پھیلا ہوا ہے اس میں تزین و آرائش کا کام آخری مرحلے میں ہے دوستو یہ بات بھی واضح رہے کہ اس سے قبل ایشہ اور آنند کی منگنی اٹلی کے مقام لیک کموں میں ہوئی تھی جس میں چھے سو سے زائد مہمانوں نے شرکت کی تھی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ منگنی وہ ہونے والا بندھن بھی دنیا کے مہنگی ترین منگنوں اور مہنگی ترین منگنی میں سے ایک ہے جس میں امریکی موسیقار جان لیجنڈ اور بھارتی موسیقار اے آر رحمان نے پرفارم کیا تھا جبکہ باری وڈ کی کئی نامور شخصیات نے اس میں شرکت کی تھی اسی طرح بھن کی شادی میں بھی بیونسے کو ادھے پور کی تقریبات میں پرفارم کرنے کے عوض صرف پندرہ کروڑ بھارتی روپے دیے جائیں گے اور اس کے علاوہ شادی کے لیے زیورات اور ملبوسات کے لیے بھی بھارت کے مہنگے ترین ڈیزائنرز کی خدمات بھی حاصل کر لی گئی ہیں اور اس کی لاغت بھی یقیناً کروڑوں میں ہوگی خواتین حضرات عیشہ امبانی کی شادی کے دعوتنامے کی لاغت ہی چونکا دینے والی ہے اور ایک کارڈ کی قیمت تین لاکھ بھارتی روپے یا پاکستانی ساڑھے پانچ لاکھ روپے بنتی ہے عیشہ امبانی کی شادی کا دعوتنامہ کوئی عام دعوتنامہ نہیں کیونکہ اسے ایک باکس کی شکل میں تیار کیا گیا باکس کے کھلتے ہی سب سے پہلے اس میں ایک ڈائری موجود ہے جس کے ذریعے مہمانوں کو شادی کی تقریبات میں آنے کی دعوت دی گئی اس ڈیزائن میں ایک پیج پر عیشہ امبانی اور ان کے ہونے والے شوہر آنند پیرمل نے مہمانوں کے لیے خط بھی تحریر کیا ہوا ہے ڈائری کے نیچے مہمانوں کے لیے ایک اور باکس رکھا گیا ہے جس کو کھولتے ہی چار چھوٹے چھوٹے ڈبے سجائے گئے ہیں جنہیں سونے سے تیار کیا گیا ہے ان ڈبوں میں سونے کی مالائیں موجود ہیں یعنی امبانی فیملی نے اپنے تمام مہمانوں کو جو شادی میں دعوتنامیں بھیجوائے ان میں سونے کی مالائیں دی گئی ہیں توفے میں خوادین حضرات موکیش امبانی ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمین بھارت کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں امبانی اور پرامل فیملی ایک دوسرے کو گزشتہ چار دہائیوں سے زیادہ وقت سے جانتے ہیں وہیں آنند اور عیشہ بھی طویل وقت سے دوست رہے ہیں آنند نے عیشہ کو محب لیشور میں ایک مندر میں پرپوس کیا تھا اس موقع پر دونوں نے ساتھ لنچ کر کے سیلیبریٹ بھی کیا تھا جس میں عیشہ کی فیملی سے ان کی ماں آنیتا والد مکیش اور دادی کو کلیابین امبانی کے علاوہ دونوں بھائی آنند اور آنند ممبانی بھی شریک ہو گئے تھے دوستو اب آنبانی کی بیٹی عیشہ کی شادی جس آنند سے ہونے جا رہی ہے ہم اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتے ہیں کہ پرامل انڈسٹریز کے کارگزار ڈریکٹر آنند نے پینسیویلنیا یونیورسٹیز سے ایکنومکس میں گریجیوشن کیا اور پھر ہاورڈ بزنس سکول سے ایم بی اے کی ڈگری حاصل کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ہندوستان میں دے ہی علاقوں میں صحت خدمات دینے کے حدف پر عمل صحت کی شروعات کی جس میں ہر روز تقریباً چالیس ہزار مریضوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے پرامل ریالیٹی کی بھی شروعات کی جو کچھ ہی وقت میں ملکی مشہور ریالیٹی کمپنی میں شمار کی جانے لگی آنند انڈین مرچنٹ چیمبر کی یوت ونگ کے سب سے نوجوان صدر بھی رہ چکے ہیں دوستو یہ بات جان کر آپ تمام احباب کو یقیناً ضرور خوشی ہوگی کہ اس شادی میں سب سے خوبصورت کام جو امبانی فیملی نے کیا وہ یہ کہ پانچ ہزار سے زائد معذور اور سماعت سے محروم بچوں کو شادی کا مہمان خصوصی بنا کر ان کو دعوت نامیں بجوائے گئے ہیں یعنی یہ پانچ ہزار سے زائد معذور بچے شادی میں بطور چیف گیسٹ یعنی مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے اس سے قبل بھی گزشتہ روز عیشہ امبانی کی اناسوہ انامی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں مکیش امبانی نے شہر کے پانچ ہزار ایک سو معذور اور محروم بچوں کو بطورے مہمان خصوصی مدو کیا تھا اور انہیں کھانا بھی کھلایا تھا دوستو امید ہے آپ کو اس چینل پپل آئیو کی آج کی ویڈیو یقیناً بہت پسند آئی ہوگی آپ اپنی رائے کا اظہار نیچے موجود کمنٹ باکس میں ضرور کر سکتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر اقتطام وزیر ہونے سے پہلے ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بھی آپ تمام احباب تک وقت پر پہنچتی رہے